اطلان وارٹر ٹینک لے کر آئے ہیں سکس لیئر وارٹر ٹینکز جس پر دے رہے ہیں پچیس سال کی گارنٹی سیف اینڈ ہیلڈی وارٹر اسٹوری سلیوشن اسلام علیکم راضین آپ دیکھ رہے ہیں سچ نیوز ٹی وی ہائے نزالتیں ہیدر آباد نیوز ایکسپریس کے خاص خبروں پر تلنگانہ میں ہر منٹ پانچ افراد کرونا سے متاثر ہونے لگے ہیں اور متاثرین کے ٹیسٹ کے لیے اقدامات نہ کافی ہیں عوام کی جانیت سے اب کرونا ٹیسٹ کروانے میں اضافہ ہونے لگا ہے دونوں شہروں میں ایک سو بیس مخامات پر ہیلڈ ڈپارٹمنٹ سے کرونا ٹیسٹ کا انتظامات کیے گئے ہیں اور آٹی پی سی آر ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں شہر میں روزانہ پندرہ ہزار ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کی ٹیمز جن میں نرسس اور آشا ورکر شامل ہیں میڈیکل اسٹاف نے کوویٹ کی علامت والے افراد کے رابطے کی معلومات جمع کر رہے ہیں چیف سگریٹری سومش کمار نے جی چمسی کمیشنر لوکش کمار کے ساتھ خیرت آباد ہیل ٹاپ علاقے میں ہونے والے بخار سروے کا موینہ کیا سیبر آباد پولیس کمیشنر اسٹیفن ربندرہ نے پلیس میٹ میں بتایا کہ شمشباد پولیس کی ایس سو ٹی میاپو پولیس کے ساتھ مل کر اوریسہ اور مہاراشتہ کے درمیان چل رہے ڈرک راکٹ کا پردہ فاش کرتے ہوئے چھے افراد کو گرفتار کر لیا پولیس نے ادرک کی لاؤری میں چھپا کر لے جا رہے ایک کروڑ اسی لاکھ کے آٹھ سو کلو گانجے کو ضبط کر لیا شہر حید آباد میں ایک شخص کا ختل کر دیا گیا جڈی میٹلا علاقے کے گنیش نگر میں ایک مکانی کا لوہوے کی راوٹ سے حملہ کر کر ختل کر دیا گیا مقتل کی شناک چنتل کے رہنے والے برندر کمار کی حیثیت سے کی گئی ہے یہ واردات ہونڈا شورم کے پاس کل رات انجام دی گئی ختل کی وجہ معلوم نہ ہو سکی پولیس اس پورے معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے ہیدر آباد کی ایک عدالت نے چھ سال کی بچی کا ریپ کرنے والے مجرد پچھتر سال کے بوٹے کو پانچ سال خید کی سزا سنائی ہے پچھلے سال جنوری میں ہیدر آباد کی نیرٹمنٹ پولیس میں ایک خاتون نے شکایت کی تھی کہ اس کی بیٹی گھر کے سامنے کھیل رہی تھی اسی دوران اسی علاقے کا رہنے والا پچھتر سالہ شیخ حیدر عرف یوسف نے اس کی نابالک بیٹی کو بھیلا پسلا کر لے جا کر اس کے ساتھ جنسی زیارتی کی ہے سنگا رڈی کے علاقے امین پور میں ایک خاندان کی خودکشی کا واقعہ پیش آیا پچھلے دو دن سے مکان میں خاموشی کو دیکھ کر پڑوسیوں نے گھر والوں کی اطلاع دی بیانیس سالہ شریکان گوھڑ اور اس کی بیوی چالیس سالہ انامی کا اور سات سالہ لڑکی نے خودکشی کر لی پولیس نے بتایا کہ شریکان نے پھانسی لے کر اور اس کی بیوی اور بیٹی نے زہر پی کر خودکشی کر لی تصویر میں نظر آنے والے آرتی جلوس میں ایک شخص کی جانب سے ہلمٹ دکھایا جا رہا ہے زلے خمام کے پینو پلی منڈل میں ایک اٹھارہ سالہ نوجوان سائی سڑک حادثے میں حالاک ہو گیا بائک چلانے کے دوران ہلمٹ نہیں پیننے کی وجہ سے اس کا اثر شدید زخمی ہو جانے کی وجہ سے نوجوان کی موت واقع ہو گئی جس پر اس کے والد حری نے بیٹے کی آرتی جلوس میں ہلمٹ دکھاتے ہوئے عوام کو ہلمٹ استعمال کرنے کا پیغام دے رہا ہے کریم نگر شہر کے بائی پاس روڈ پر واقع ایک تیل کے گونڈام میں بھیانک آکھ لگ گئی اس گونڈام میں ناریل بھی سٹوک کیا ہوا تھا جس کے نتیجے میں لاکھوں روپے مالیت کے تیل کے کارٹون جل کر راک ہو گئے یہ حادثہ جمعے رات کی رات پیش آیا گونڈام کے سیگورٹی گارٹ نے فائر انجن کو اس کی اطلاع دی پانچ فائر انجن کی مدد سے آگ پر خوابو پایا گیا کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی خدرت کا کرشمہ ایک مرتبہ پھر دیکھنے کو ملا ہے حاملہ خاتون کے کومہ میں چلے جانے کے بعد ڈاکٹرس نے کم از کم بچے کو زندہ بچانے کے لیے خاتون کی آبریشن کے ذریعے ڈلیوری کی بچے کے رونے کی آواز پر ماں کومہ سے باہر آ گئی یہ واقعہ زلے کھمام کے بدرہ چلم گورنومنٹ ایڈیا ہسپٹل میں پیش آیا انصاف کے لیے ایک خاتون نے اپنے معصوم بچے کے ساتھ شہور کے گھر کے سامنے اتجاج کیا زلے نظامباد ناغرام گون کی سواتی نے بتایا کہ شیوہ کرشنا نامی نوجوان نے اس سے مندین میں شادی کی تھی اور ان کو ایک بیٹا بھی ہے لیکن شیوہ کرشنا اب دوسری لڑکی سے شادی کرنے کی تیاری کر رہا ہے شیوہ کرشنا نے وہاں پہنچ کر بڑے لوگوں سے بات چیت کا یقین دلایا جس کے بعد سواتی نے اپنے اتجاج ختم کیا ادنان وارٹ ٹینک لائے ہیں خاص انٹی بیکٹیریال وارٹ ٹینکس اس کے فور لیئر جو آپ کے ٹینک کو رکھے ہنڈیڈ پرسنٹ یووی پروٹیکشن جو ٹینک میں بیکٹیریہ پن اپنے نہ دے جس سے آپ کو بلے شد پانی ہمیشہ ادنان وارٹ ٹینک پانی کو رکھتا ہے سیف اور ہیلدی ہر موسم میں ادنان وارٹ ٹینکس نے پردوشن اور جراسیم سے پانی کو بچانے کے لیے تھریڈنگ لک لیڈ سسٹم کی شروعات کی ہے ادنان ہیوی ڈیوٹی وارٹ ٹینک کو اس کے گڑوطہ مضبوطی ٹکاؤ اور خوبصورتی کے لیے بھارت بھر میں پسند کیا گیا ہے ادنان وارٹ ٹینک اپنے گراہکوں کو سو پرتیشت سنتوشتی پردان کر رہا ہے اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بھارت کے کئی حصوں سے جڑا ہوا ہے ادنان وارٹ ٹینک سیف اینڈ ہیلی وارٹ سوریز سلوشن